بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم اس لیکشر کے اندر ہم ہائپر پیرامیٹر ٹیوننگ کو دیکھنے والے ہیں ہائپر پیرامیٹر ٹیوننگ ہوتی کیا ہے کہ جب بھی آپ کوئی الگوریثم کو لگانے لگتے ہیں on a data یعنی کہ machine learning الگوریثم آپ لگانے والے ہیں on a data set تو آپ ایک الگوریثم کے جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں for example decision tree بنانا ہے تو کتنے trees آپ نے دینے ہیں اور اس طریقے سے جب آپ multiple پیرامیٹرز کو define کر دیں کہ میں پہلے پانچ پیرامیٹرز کو چیک کروں گا پھر دس پیرامیٹرز کو پھر بیس کو پھر تیس کو سو جب آپ جب چار ویلیوز دے دیں گے تو ہائپر پیرامیٹر ٹیوننگ کیا کرے گی وہ بسیکل ان چاروں ویلیوز کو رن کرے گی اور جو بیسٹ ویلیو ہوگی وہ آپ کو مل جائے گی اسی طریقے سے جب آپ دو یا دو سے زیادہ پیرامیٹرز کو دیں گے تو یہ ان کا cross match بنا کے آپ کو ٹیون کر کے دے گی تو ہائپر پیرامیٹر ٹیوننگ ہمارے پاس کافی قسم کی ہوتی ہے ہم اب ہائپر پیرامیٹر ٹیوننگ کو ان پائیتھون کر کے دیکھتے ہیں اور اس کی ایکزامپلز کو بھی ساتھ میں سمجھتے ہیں اور اس کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو موڈل ہے وہ فلی ٹرینڈ بیسٹ موڈل ہمارے پاس آئے اور ہم ایک ہی موڈل جس کی ایکوریسی کم ہے اسی موڈل کو ٹیون کر کے اس کی ایکوریسی اچھے والی لے سکتے ہیں یہ ہم نے ایک فائل کا نام رکھ دیا اور فائل کے اوپر ہم یہاں پہ ڈاٹ آئی پی وائن بی لکھیں گے یہاں سے میں کرنل اپنا سیلیکٹ کرتا ہوں اور کرنل سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ہمارا ٹاپک سٹارٹ ہوتا ہے جناب ہائیپر پیرامیٹر ٹیوننگ ہائیپر پیرامیٹر ٹیوننگ کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں اس کو آپ اکٹھا بھی لکھ سکتے ہیں اور سیپریٹ بھی لکھ سکتے ہیں تو میں یہاں پہ اس کو اکٹھا لکھتا ہوں یہاں پہ ہائیپر پیرامیٹر ٹیوننگ کی دیفنیشن دیکھتے ہیں ہائیپر پیرامیٹر ٹیوننگ is the process of finding the best combination of ہائیپر پیرامیٹرز for a given model ٹھیک ہے تو ہم اس model کے best parameters کو دیکھ سکتے ہیں types جو ہے اپر پیرامیٹر ٹیوننگ کی types کے اندر ہمارے پاس جو پہلی آتی ہے grid search دوسری random search تیسری basion optimization چوتھی جو ہمارے پاس ہے وہ gradient based optimization اور پھر ہمارے پاس genetic algorithm there are many algorithms as well so میں یہ 4 کے ساتھ stick کروں گا ان 4 types کو ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہمارے پاس یہ 4 کی 4 types آتی ہیں اگر ہم grid search cv کی بات کریں تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے یہ possible combination بناتا ہے سارے کے سارے ہائیپر پیرامیٹرز کا اگر ہم random sample combination کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس کیا کرتی ہے random distribution کی base پہ ہائیپر پیرامیٹر ٹیوننگ کرتی ہے basion optimization ہمارے پاس model function اور اس کے search the maximum probability کی base پہ ہمارے پاس کام کرتی ہے اور ہمارے پاس جو gradient descent ہوتا ہے یہ find کرتا ہے minimum of the objective functions تاکہ ہمارے پاس add the end جو hyper parameter tuned ہے وہ ہمیں best possible model جو ہیں وہ فراہم کریں تو یہ 4 types ہم دیکھیں گے اور ہم دیکھیں گے کس طریقے سے کام کرتی ہے right اب hyper parameter tuning کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس کے کچھ key concepts بھی ہیں say for example ہمارے پاس hyper parameter tuning کے key concepts کے اندر جو main چیز آتی ہے وہ cross validation بھی ہے so cross validation اور hyper parameter tuning دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں میں یہاں پہ cross validation بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ لکھتا ہوں جناب cross validation cross validation ہوتی کیا ہے cross validation یہ technique ہے جو evaluate کرتی ہے model performance on unseen data it is used to check how well the model generalized to the new data ہم train test separate کرتے ہیں لیکن cross validation کے اندر ہم کوئی specific data کو train test سپلیٹ میں convert نہیں کرتے بلکہ ہم model کو کہتے ہیں کہ جتنے possible combination data کے بنا سکتے ہیں train test سپلیٹ کے ان سبھی کو test کرو اور at the end مجھے ایک final view دو کہ ہمارا data کس طریقے سے کام کرے گا so یہ ہمارے پاس جناب اس طریقے سے یہ hyper parameter tuning جو ہے وہ چلتی ہے right اب ہم دیکھتے ہیں کہ hyper parameter tuning کے اندر جو چیزیں ہمیں help out کریں گے وہ کون کون سی ہیں اور hyper parameter tuning کے ایک example جو ہے آپ کے سامنے میں لے کے آتا ہوں سب سے پہلا کام hyper parameter tuning میں example کے اندر ہم کیا کریں گے import libraries libraries کو ہم import کریں گے اور یہاں پہ from sklearn dot ہم سب سے پہلے کریں گے ensemble کا algorithm اور اس میں random forest classifier پہ ہم hyper parameter tuning کرنے والے ہیں hyper parameter tuning جب ہم random forest classifier پہ کریں گے تو ہم یہاں پہ accuracy score یا some other things بھی بھلا سکتے ہیں لیکن from sklearn dot model selection اور اس کے اندر سے train test complete بھی ہم بھلایں گے اور grid search cross validation بھی بھلایں گے یہ hyper parameter tuning کی base پہ grid search cross validation کرتی ہے ہم random search بھی کر سکتے ہیں cross validation score بھی کر سکتے ہیں there are many other things but ہم grid search cv کی base cross validation کر کے دیکھیں گے یہ کیسے کام کرتی ہے ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس 3 اس کے matrix آ جائیں گے classification report اور باقی چیزیں اور ہم یہ کام کرنے والے ہیں iris کے dataset پہ ٹھیک ہے سو میں یہاں پہ import کر لیں libraries ان کو run کرتا ہوں iris کا data مغالد تھے یا ہم کوئی اور بھی data مغالد سکتے ہیں but i would say sklearn dot datasets import import کرنے کے بعد load لکھیں گے تو یہ آپ کے پاس سارے کے سارے data sets ہیں جو circuit learn کے اندر موجود ہیں میں یہاں سے iris کا data set جو ہے اسے load کرتا ہوں load کرنے آگیا آپ اس کو df بھی کر سکتے یعنی data frame لیکن یہ basically data frame نہیں ہے یہ iris data set ہے اگر ہم دیکھنا چاہیں is df dot head then it would look something like this کیوں کیونکہ یہاں پہ head ki attribute ہے اس data set پہ نہیں لگے گا so i would just say کہ is ko iris کہہ دیتے ہیں اب اس کے اندر ہمارے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا x اور ایک ہوتا ہے y تو x جو ہے ہمارا data y ہمارے پاس target ہے تو iris کے اندر ہمارے پاس iris dot data کا argument iris dot target یہ چیزیں ہمیں کہاں سے ملتی ہیں میں iris لکھتا جو آپ کے پاس different قسم کے target دکھا رہا ہے تو یہ چار column ہے ہمارے پاس ہم نے iris کو print کیا iris dot data کو print کریں تو ہمارے پاس x آج گا iris dot target کو print کریں گے تو یہ ہمارے پاس اس طریقے سے 012 یعنی کہ تین different قسم کی جو species چیز ہیں ہو آج گے already encoded تو یہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے x is equal to iris dot data y is equal to iris dot targets یہ ہم نے data load کر لیا define the model model is equal to random class 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 now ہم parameter grade بنانا parameter اور grid کے اندر ہم جتنے بھی اس random class کی parameters ہیں جو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں criterion max depth minimum sample weight minimum weight یا ہمارے پاس maximum leaf nodes ہیں minimum impurity decrease boot strap many other things ہم ان کے different combinations سے ایک grid بنائیں say for example میں یہاں پہ separate dictionary کے اندر ایک grid بنایا جس کا نام ہے n estimators تو میں 50 بھی check کروں گا 200 300 400 500 500 یہ آپ کے computer پہ depend کرتا کہ کتنا time لگتا ہے پہلے 50 کے algoritm چلیں پھر 100 200 300 400 500 پھر maximum features maximum features کے اندر auto square root log 2 یہ 3 features بتائیں ان کی base پہ features so now you can see کہ ہمارے پاس پہلے میں اتنی values ہیں یہ دوسری میں 3 ہیں پھر میرے پاس یہ 3 6 اور 7 ہیں اور 2 یہ ہیں اگر آپ ان سب کو multiply کریں 1 2 3 4 5 6 6 7 42 42 43 whatever it comes and then multiplied by 2 اتنی دفعہ آپ کا model run کرے گا یعنی کہ 50 جو ہے وہ سارے کے سارے ادھر parameters کے ہم یہاں پہ set up the grid grid کو set up کرتے ہیں grid کیا آپ کو بھی پتے ہیں grid ہمارے پاس different قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ملا کے ہمارے پاس ایک technique بنتی ہے تو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس grid search cv یعنی cross validation جو ہم نے import کیا وہ آگیا parameter grid میں یہ سارا parameter آگئے ٹھیک ہے سو اس نے کیا کرنا model وہاں سے لئے now it will run five cross validations یعنی cv is equal to five جب اس پہ five times یہ run کرے گا five سے مراد یہ ہے کہ 5 different قسم train test split کا data لے اس کو run کرے گا different قسم کے parameters لے different قسم train test split run کرے گا پھر ہمارے پاس scoring accuracy verbose جو ہے وہ ہمارے پاس one ہے number of jobs بھی بتا سکتے ہیں otherwise you can only say something which ever you want to do with this parameter جو grid up وہ بھی دے دیا cf job بھی دے دیا number of jobs یعنی n jobs جو ہم نے رکھی minus one رکھی ہیں اس کا مطلب ہے جو last تک چلے وہ ہمارے پاس number of jobs ہیں ٹھیک ہے اب آپ کیا کریں گے یہاں پہ fit the model کریں گے جو آپ پہلے model تھا وہ یہ تھا لیکن parameter اور model مل کے یہ دونوں چیزیں مل کے آپ کی pipeline بن گئی ہے جس کے اندر آپ پاس grid ہے proper یعنی یہ grid کیا کر رہا ہے ان model کو different parameters کے ساتھ 5 cross validation میں run کرے گا اور ایکوریس کی base پہ ہمیں best parameter دے دے گا تو اس وجہ سے یہاں پہ جو ہم command لگائیں grid best params تو ہمارے پاس جو ہم نے اوپر parameters دی ہیں وہ آ جائیں گے تو اس کو ہم f string کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں so f best parameters best params آ جائیں گے میں اس کو run کرتا ہوں it will take couple of minutes کیونکہ اتنا بڑا algorithm run کرنا obviously data so یہ ہمارے پاس اچھے سے کام کرے گا but we will see کس طریقے سے میں results دیتا ہے میں control enter کرتا ہوں fitting 5 folds for each of 252 candidates totaling 1260 fits تو یہ 1260 دفعہ یہ run کرے گا model so obviously it will take time ٹھیک ہے so یہ آپ کے پاس بھی اس طریقے سے جو model run کرتا کیونکہ میری machine سی heavy ہے اس وجہ سے 17 seconds لگیں تو ہمارے پاس یہاں پہ سارے data show رہا ہے 298 fits failed with following error اس کے اندر کوئی error آگی fit transform we will see that fit parameters کا کوئی error ہوگا we will see that اور basically میں یہاں سے اگر میں maximum depth n estimator صرف اس کے اوپر یہ model run کروں مطلب میں parameters کو کم کر دیتا ہوں اور اس کو دوبارہ سے run کرتے ہیں let's see ہمارے پاس کیا result آتے ہمارے پاس result ہے کہ جس سب سے best جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ بھی parameters آپ کے best ہو سکتے ہیں then you can actually create multiple fits تو اس طریقے سے آپ کے پاس جنابے والا best parameter کا grid بن گیا آپ different parameters دے سکتے impurity index جن impurity جو ہے وہ criteria best رہے گا ٹھیک ہے ان دونوں میں سے اگر آپ چاہیں تو اس کا parameter کو بڑھا سکتے ہیں for example میں boost trap true and false کرتا ہوں جیسے true and false کرتا ہوں تو یہاں سے 420 کی بجائے اب number آپ 840 ہو گیا کیوں 420 کو ہم سو ہمارے پاس true bootstrap criterion genie maximum depth 4 and estimator 50 جو ہے یہ best parameter ہے اب ہم ان parameters کو use کر کے random fresh algorithm کی best accuracy ہمارے پاس classification کے جو آ سکتی ہے کیونکہ ہم نے یہاں accuracy کی base پہ run کی ہے score ٹھیک ہے ہم accuracy کے علاوہ بھی کوئی دے سکتے ہیں let's see میں یہاں پہ دیتا ہوں جناب precision اگر ہم دیں let me see accuracy score ہے یا f1 score اگر ہم دیتے ہیں let's see f1 score اگر یہ مجھے error دے جا then we will see f1 score نہیں آیا so میں یہاں پہ github کو pilot کے through دیکھتا ہوں کہ اور ہم کیا کر سکتے ہیں f1 score کے لئے صرف f1 لکھنے میں اس کو run کرتا ہوں now it's running اب ہمارے پاس result آئے گا وہ f1 score کی base پہ آئے گا so ہمارے پاس different قسم کی warnings بھی آرہی ہیں i will just ignore that meanwhile meanwhile ہمارے پاس جو بھی parameter ہم یہاں پہ run کرتے ہیں you will see ہمارے پاس different قسم کی جو ہے و class ification و show کر دے گا and then we can run this اور یہاں پہ f1 score جو کام نہیں کر رہا so i will write here accuracy اور اس کو میں run کر ہوں then ہمارے پاس within few seconds جو results آ جائیں گے and this is how we can actually do this cross validations with great یہ ہمارے پاس best parameter 14 second اس کو لگیں run ھیک so this is how you can check اور میں جب بھی model کو run کرتا ہوں i would recommend کہ آپ بھی time کا magic command use کریں کیونکہ cpu time جو ہے وہ information آ جائے گی کہ کس طریقے سے آپ نے model کو run کر نا اور یہ کتنا time جو ہے total لے رہا میرے پاس جیتنا time لیا cpu wall پہ اور یہ میرے best parameter ہے اس طریقے سے multiple parameters کو run کر سکتے ہیں اور grid search cv کے الٰوہ آپ پاس random search cv بھی بھی sklearn dot model selection import random search cv اب ہم random search cv جو ہے وہ doing some error let's see parameter grid okay میں یہاں پہ random search cv estimator model یہ ہو گیا parameter distribution اس کو کہیں گے parameter grid cv 5 accuracy verbose 1 and this is how it goes let's see یہ ہمارے پاس time لے گا صرف 2 second reason behind that اب اگر آپ غور کریں ہم نی same model یہاں پہ run کیا اور اس more time کیوں کیونکہ یہ جتنے بھی یہ ہمارا پورا grid ہے یہ سارے combinations run which is almost 840 fits اگر آپ calculate کریں تو 840 fits اس کے بنیں گے fits سے مراد ہے یہ 840 دفاع train ہوگا 15 second لگ رہے ہیں لیکن یہ randomly choose کرے گا کچھ fits کو اور ان کے اوپر model run کرے گا تو یہ پہ چیک کریں fitting 5 folds for each of 20 candidates totaling 100 fits ٹھیک ہے so total اس نے 100 fits run کی 840 نہیں کی تو randomize search cv کیا کرتی ہے different قسم کے چیزوں کو اور آپ کا جلدی جلدی results آپ کے سامنے آجاتا ہے which is a nice method اگر آپ hyper parameter different kind of search objectives ٹھیک ہے اب ہمارے پاس دو قسم کے cv آگئے grid search cv آگیا random search cv آگیا اس کے ilawah ہمارے پاس اور بھی different قسم cross validation technique which we will use with other libraries but ابھی کے لیے یہ دو جو ہے randomize search cv and grid search cv اس کے بارے میں information permission دینی تھی which was crucial یہ notebook جو آپ کے سامنے github کی repository کے اندر اپلوڈ کر دوں گا so you can access that on the other side you have to actually practice this selection of hyper parameter tuning using grid search cross validation in your dataset as well جس hopefully آپ کا model جو اور بھی اچھا perform کرے گا اور یہ model ساتھ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں گے اگر آپ نے like نہیں کیا شیئر نہیں کیا سبسکرائب نہیں کیا اس چینل کو please do it and also do your assignments if you have enrolled this course take care all of this